بسم اللہ الرحمن الرحیم ایعا قرآن و دوئی ایعا قرآن صحیح اصلاح و رحمت اللہ و قاتل ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیرگیاں سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزر ہی ہوگی جنگیرہان ترین کی وطن واپسی نماز شریف کو بڑا پیغام مل گیا ذریعہ دم عمرانہ نے انہ ربانی کر کے خلاف سخت ایکشن لے لیا ناراض چودری برادرات آخر کیا چاہتے ہیں اندر کی خبر کیا ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو چلتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا گھٹی کا جو نشان ہے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو دبا دیجئے گا تاکہ جو آنے پر ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکے جنگیرہان ترین جب یہ لندن میں تو علاج کے گھر سے کیے تھے تو میڈیا پر کیا سرائیوں نہ شروع پڑی کہ جو شگر سکینڈلز ہیں یعنی کہ جو چینی کا بوران پیتا ہوا اور اس میں جو جنگیرہان ترین کی شگر مرس تھی ان کو اور ان کا پیسہ ہڑپ کرنے کے لیے اور جو جنگیرہان ترین خان نے شگر مافیا کی مد میں اور جو انہوں نے بڑے پیسے بنائے تو اس پیسے کو بچانے کے لیے عمرہان صاحب کی جو ٹیم ہے اسکیوز می عمرہان کے جو وزیر ہیں جو مشیر ہیں انہوں نے جو جنگیرہان ترین ہیں ان کو بگا دیا بہت ساری باتیں کی گئی نواز شریف کی جارب سے جو مسلم دیگنون ہیں ان کی طرف سے یہ باتیں چلی کہ جنگیرہان ترین اب واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ اگر آتے ہیں تو ان کو گریفتاری کا سامنا کرنا پڑے گا یہ باتیں ہوتی رہی لیکن اچانے جنگیرہان ترین آج مجرے آپ کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا جو علاج ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے منہ جو بیمارے تھی جس بیمارے کی گھر سے اور جس بیمارے کی علاج کی گھر سے میں پائر گیا تھا تو وہ اب ٹھیک ہو چکی ہے میں کافی سے جہاب ہوں اب میں بہتر فیر کر رہا ہوں تو لہٰذا میں اسی سال نومبر کے درمیان یا نومبر کے اینٹاک میں پاکستان واپس آ جاؤں گا جب جنگیرہان ترین نے یہ بڑا فیصلہ دیا تو ہوا یہ کہ اس سے ڈریکلی میسج گیا ہے نواز شریف کو نواز شریف کو میسج گیا نواز شریف کو کیا میسج گیا کہ دیکھیں کہ کچھ ایسے صحافی تھے اور کچھ ایسی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ نواز شریف کے اور جنگیرہان ترین کے آپس میں کو رابطہ ہے اور نواز شریف کے نواز شریف کو لانچ کرنے کے لئے جنگیرہان ترین جو ہیں وہ نواز شریف کی مدد کریں گے وہ تمام تار باتیں جو ہیں ان کے ان کو اور جو وہ صحافی وہ باتیں دھلا رہے تھے ان کو ایک سٹرونگ میسج گیا ہے کہ دیکھیں کہ میرا نواز شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا جنگیرہان ترین کی طرف سے یہ ایک بڑا میسج گیا ہے اور دوسرا بڑا میسج امراہان کی طرف سے گیا ہے کہ دیکھو کہ جو بندہ جس کو آپ ایٹی ایم کارڈ کا اور ایٹی ایم مشین کا مجھے تانہ دیتے تھے کہ تم ہی اس کے بلائر نہیں چاہ سکتے میں نے اس کے بغیر بھی کمچرہ کا دکھائی اس کے بغیر بھی میری پارٹی ابھی بھی سٹینڈ کر رہی ہے اور اب وہ واپس آ رہا ہے اور وہ عدالتو کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا اس کے باوجود بھی وہ واپس آ رہا ہے اس سے یہ مراد بنتی ہے کہ امراہان صاحب نے جو الیکشن دو دارہ ٹھانہ سے پہلے جو کم سے مدر کیے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان بنا ہوں گا اگر جنگی ارخان ترین کو جیر میں ڈال دیتے ہیں اور صحیح ٹرائل ہو جاتا ہے اور جو انہوں نے کرپشن کی ہے وہ دوام تچیزیں ان سے نکلوا لیتے ہیں لوٹیوی دولت واپس آ جاتی ہے تو ہوگا یہ کہ زیادہ مرحان صاحب کی اور تاریخ انسان حکومت کی بڑی کمیابی کنسیڈر کی جائے گی اور دوسری طرف نواز شریف کے بعد جو کہ مسلم لیگ نون یہ گیم کہہ رہی تھی اور یہ پتہ کھے رہی تھی کہ یہ کارڈ کی جا رہا تھا کہ پہلے جنگی ہاتھ رین کو تو واپس لاؤ اب وہ کارڈ بھی ان کا یہ کارڈ جو ہے وہ بھی اب بکنا بند ہو جائے گا یہ چورن جو وہ بھیجنے کی کوشش کرتی تھی مریعہ نوازشی صاحبہ اب وہ چورن بکنا بھی بند ہو جائے گا دوسری بڑی خبر کی جانے پڑتے ہیں کہ زیادہ عمراء حال نے اینا ربانی خر کے خلاف سخت ایکشن لے لیا یہ خبر کچھ شروع ہے کہ اینا ربانی خر نے پاکستان کی سیلے رنماز جو ہیں وہ فاقی وزیر خارجہ ہوا کرتی تھی جب پپلز پارٹی کی اکومت ہوا کرتی تھی تو یہ ہے کہ انہوں نے امنا حال صاحب کے اوپر ایک الیکیشن لگایا تھا خبر یوں ہے کہ پاکستان پپلز پارٹی کی سینئر اہرماء اور سابق وزیر 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 خارجہ اینا ربانی خر نے سوئی نادرن گیس پائپ لائن کی بائیس کروڑ اٹھتیس لاکھ دس ازار پہ جو ہے وہ دبا لیے اور ادائی کی کرنے سے انکار کر دیا تھا زیادر امنا حال نے سوئی گیس کمپنی کو اوپوزیشن رہنماء اینا ربانی خر سے کرون روپے واجبات کی وصولی کے لیے گفتار کرنے اور مقام قائم کرنے کے بارے میں گیس کمپنی کو اجازت دے دی سوئی نادرن گیس کمپنی نے اہم پوزیشن اسی رہنماء سے اربو روپے واجبات کی وصولی کے لیے قانون کے تیر کروائی کرنے کے بارے میں زیادر امنا حال صاحب سے اجازت طلب کی اور زیادر امنا حال صاحب نے ان کو اجازت دے دی زیادر نے کہا کہ پورے ریکارڈ دے کر گیس واجبات بلا تفریق تمام لگوں وصولی کے بارے میں ایک کمپنی کو قانون کے مطابق کروائی کرنے اختیار دے دیا ہے زرائے سے ملنے والی سرکاری دستانجلات کے مطابق انہرب بانکار ان کے خامت کی ملکی تھی گلیکسی ٹیکسٹائل ویلز ڈوڈ جنگ ڈوی این فیزدہ باد گیس کمپنی کی بائیس دو کروڑ تئیس لاک کیاسی زار چتر چتر سو اکامل روپے کے ڈیفارٹرز ہیں اور ان کا اکاؤنٹ نمبر ایک ماہ چھے آٹھ آٹھ تین ایک سفر سفر ہے اور یہ بل گزشتہ چھے ماہ سے گیس آجواب کے داگی کرنے سے مصاصر انکاری تھا گیس کمپنی نے ان کو کئی نوٹسز جاری کی لیکن گیس کے کنیکشن کارتے کی جازت بھی نہیں دی گئی دے دی گئی اور نہ ہینا ربانی جو خار گلیکسی ٹیکسٹائل میز نے باہر جدید تیار اس باری اسلا والے بدماش کرے کر دی ہیں جو گیس کو اور جو گیس کا میکما ہے اس کو حراسان کرتے تھے اور جب بھی وہاں پر جاتے تھے تو وہ بدماش بھی کیا کرتے تھے تو وہ تمام تر چیزیں نہیں ہو رہی تھی اب عمران صاحب نے بڑا ایکشن لیا ہے اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سوئی گیس والوں کو بھی پرشان کی ہوا تو انہوں نے عمران صاحب نے بڑا ایکشن لے لیا ہے اس سے لی بڑی خبر چودری برادران نے پھر نراس ہو کے آج عمران صاحب نے لنچ کا انتظام کی ہوا تھا اور وہاں پر چودری برادران نے آنے سے اکار کر دیا جو مونس علائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا صرف زرادر عمران صاحب کا ووٹو تک اتفاق ہے ہمارا یہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم زرادر عمران صاحب کے ساتھ کھانے بھی کھائیں اور جب بھی وہ آئیں تو ہم ان کے ساتھ کھانے کھانے کھائیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چودری برادران یہ نہیں ہونے جا رہا کہ چودری برادران کوئی عمران صاحب کے قومت کو گرانے جا رہے نہیں اصل میں چودری برادران کیا چاہتے ہیں چودری برادران کی طرف سے ایک گیلا چل کر آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب کوئی رابطہ نہیں کرتے تو عمران صاحب جب بھی آئیں ہم سے رابطہ کریں اور ہمارے جو تفضات وہ بھی دور کیے جائیں اصل میں چودری برادران چاہتے کیا ہے جو اندر کی قبر یہ ہے وہ اندر کے قبر یہ ہے کہ چودری برادران مال بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران صاحب جو پیسہ آکر عثمان مزار کو دے دیتے ہیں اور یہ پیسہ تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا کسی کی کوئی گران نہیں مل رہی تو یہ چودری برادران کی اصل گہم ہے اور یہ اصل کہانی ہے کہ چودری برادران اس وجہ سے اکثر نراد ہو جاتے ہیں تاکہ ہمیں فٹ پیسہ بنا سکے لیکن چودری برادران کے بارے مرح صاحب کیا کہتے تھے وہ آپ نے کافی دور ویڈیو سیکھی ہوگی وہ کہتے تھے کہ جو چودری پرویز لائی ہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا ناکو ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ مرح صاحب اس چیز کو مدن رکھتے ہوئے یہ پیسے ان کے سپورز نہ کرتے ہوں اور جو ہمارے کافی زیادہ اینوسنٹ شریف سے عثمان بزار صاحب ہیں تو وہ ان کو وہ پیسہ دے دیتے ہیں تو اس وجہ سے مرح صاحب سے اکثر چودری برادران جو ہم رہا دو جاتے ہیں امید کرتا مڈی آپ پسان لائک کریں چینل سبکرائب کریں نکس وڈی تک لیں دیں اللہ حافظ پاکستان فوج زدہ بات گمنا میرو زدہ بات کشمیر بیلی پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ جب وڈیو پساند آتی ہے تو وڈیو کو لائک بھی کیا کریں چینل کو سبکرائب کر کے نوٹفکیشن میلے کمیٹرونو دبا دیا کریں اللہ